بیٹے بیٹے شکوش قائد کرتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ جو بندہ ہے اس کی گیارہ بیٹییں ہیں تیس سال تقریباً شادی کو ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود اس نے نہ ہی کوئی شادی کی ہے اور ماشاءاللہ اسی پہ وہ خوش جا رہا ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم رو بھئیو اچھا آپ کا افغانستان سے تلقہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں ہمارا چھالیس سالو گئے بھئیو تو آپ کا یہ کس چیز کا یہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہیں میں یہ لٹرانا کام کرتا ہوں یہ پریشر کوکور جسر بغیرہ چابی میں کر یہ کام کرتا ہوں تو جی عبدال بھئی آپ گیارہ بیٹیوں کے باپ ہیں جی جی ہم گیارہ بیٹی کے باپ ہیں تو آپ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کئی نئی شادی کر لوں یہ یقین کرو یہ نہیں سوچ نہیں کیا ہے کیوں کہ بچی ہیں خوش ہے گھاروالہ خوش ہے بیٹا کیا دے دے گا آج کل بیٹا کیا دے دے گا آج کل بیٹے سے بچی ہیں اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کا اس حساب سے یعنی اس سے چھوٹا سا جو آپ کا سٹا پر اس سے گزارا اچھا چل جاتے ہیں امشاءاللہ الحمدللہ بس رات و دین اچھا گزر جاتے ہیں تو حکومت کی کارگردگی سے آپ کتنا ایک مطمئن ہے یعنی اس سے میں مطمئن نہیں ہو یعنی کیوں کوئی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اتنا مہنگائی ہو گئی ہے کہ سال دو پہلے اگر ایک چیز سو روپے کا مل جاتا تھا ابھی وہ چار سو پانچ سو روپے کا مل جاتے تو پھر غریب آدمی کا آزار روپے دیڑے وہ کدے سو کیا چیز لے لگا دو آزار روپے کا ترولہ ہو گیا تو آزار روپے سے ڈالڈا لے لگا چینی لے لگا پتی لے لگا بچوکی لی کوئی لے لگا آٹھا لے لگا کیا چیز لے لگا آزار روپے سے گر آپ سرخی پورڈر بھی لے جاتے ہیں نی نی ہم سرخی پورڈر والا نہیں ہے ہم خانہ بدوش لوکے سادہ پانی سے موتونے سرخی پورڈر نہیں استعمال کرنے سرخی پورڈر نہیں استعمال کرنے اللہ نے جب سرخی پورڈر دیئے دنیا کا سرخی پورڈر کیا ضرورت ہے تو اچھا آپ عمران خان آپ کا لحاظ سے عمران خان اچھا ہے یا شباہ شریف امارے لحاظ سے عمران خان اچھا تھا اس کی وجہ وجہ ہے کہ یہ رو سنگر منگائی کیے پھر غریبوں کے لیے لنگر بھی کول دیئے مدرسے کے لیے بھی چیز دینا تھا مزرک کے لیے بھی آل شال کول دیئے راتی رہنے ہستے یہ تھے کچھ نہیں کرتا یہ تھے جناب جو آگے جناب آسا اس دن جب سیٹور نہیں پہنچے پرلومان میں نہیں پہنچے اس نے منگائی کر دیئے تو عمران خان کے بارے میں جب بھی جو چیف الیکشن کمیشنر نے جو بولا ہے کہ اس نے کافی ساری یعنی وہ غبن کی ہے اور چوریچ کاری کی ہے توشہ خانہ سارا لوٹ لی ہے اس کے علاوہ وہ جو بتا رہے ہیں کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے اس کو بقائدہ سیٹفیکیٹ مل گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ یعنی منی لانڈر ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں یا رب پاکستان میں دیکھو عیوب خان آگے کہتنا اچھا انسان تھا وہ اس کو کتا بنایا زوالہاک آیا وہ اس نے یارہ سال میں ایک روپے نیچے اوپر نہیں کیے وہ اس کو بھی ختم کر دیئے اس ملوک میں جتنا ظالم مکمران آجاتے ہیں وہ کمیاب ہے وہ اس کا سپورٹ زیادہ ہے کہ شریف آدمی کا اس ملوک میں سپورٹ نہیں ہے اچھا عبدالبھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بات کر رہے تھے مہنگائی کی تو شہباز شریف اور نواز شریف نے تو یہ جو موٹر ویب بنائی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کاج کی ہیں تو عمران خان کے جو کوئی انسا کام ہو سوائل انگر خانے کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں ہو تو بتا سکتے ہیں سوائل انگر خانے کے علاوہ یہ سوائے کام تھے اس کا میں نے اور نہیں دے دے اللہ اس نے دے بولا ہے کہ میں پچاس لاکھ پچاس ہزار گار بناوں گا ایک روڑ نوپری یا دے دوں گا لیکن وہ میں خواب نہیں دے وہ دے خواب میں تو چھوڑو تو خالی زبانی باتے کرتے پھر دوسر رئیس ملوک میں جو کمرانے ابھی جو وزیر آزماتے صدر آجاتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ بلا چھو تھے سارے انتظامیاں سارے جنابی پالٹی ہیں جناب اس نے لگتا ہے وہ بولا اچھا بند ہے جب اتر جاتے سیٹ سے پھر بولتے ہیں یہ چھوڑے یہ غدار ہے اس نے چھوڑی کیے اس نے یہ کیے یہ رہ جب سیٹ پر بیٹھے وہ سوڑی تو سوڑی کیوں نہیں لاندے آتکڑی کیوں نہیں لگاتے کہ تم بیٹھ جو تم نے خزانہ خالی کر دی یہ چیز خالی کر دی جب سیٹ سے اتر جائے پھر دوسرا نہیں آجائے پھر وہ شو کر دے کہ پلانے نے چھوڑی کیے پلانے نے ڈاکہ مارے پلانے نے بھر پیسے لے پلانے نے یہ کیے پلانے نے وہ کیے اس کو ہم کوئی سمجھ نہیں آتا اس کا اگر آپ کو عمران حان کا کوئی کام بھی نظر نہیں آرہا تو پھر اس کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ ہے یار اگر ان کا سپورٹ میں نے نہیں کیا سپورٹ لیکن یہ سپورٹ یہ کی کیے کہ ایک ملوخ میں اس نے درشتگردی ختم کیے یا ڈرون عملے ختم کر دیئے ڈرون عملے تو عمران حان نے تو نہیں وہ تو نواز شریف کے دور حکومت میں ختم ہوئے تھے جب زرداری کے دور میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کراچی آپ کے سامنے ہوگا کراچی میں کتنے قتل و غارت اور ڈگیٹی ہوتی تھی اور یہ دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اس تائم لوڈ شیڈنگ بھی زیرو پہ آگئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ڈرون عملے اور جو دوسری تیسے جو اپریشن ضرب عضب ہوا تھا اس کے نتیجے میں ختم ہوگئے تھے تو یہ تو نواز حکومت میں ختم ہوئا تھا نہیں نہیں یہ نواز کا حکومت میں نہیں ختم ہوئے یہ مران خان کا حکومت آگئے انہوں نے یہ ڈرون عملے ختم کر دیئے سب کچھ ختم کر دیئے نواز کا حکومت میں جناب دوہزار نواز کا حکومت کل پر سوا گئے پھر جناب دون عملے شروع ہو گئے درشتگردیاں شروع ہو گئے جناب اچھا چلو سید اب آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے بھی کے پی کے میں بھی اس کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی اس کی حکومت ہے تو آپ پہ کتنا ایک مطمئن ہے اس کی یہاں پہ آپ پہ منگائی آپ کے سامنے ہے چلو وہ شباز شریف تو ایک اسلامباد کا وزیراعظم بن کے رہ گیا ہے کیونکہ پنجاب بھی ان کے پاس ہے کے پی کے بھی عمران خان کے پاس ہے اور کراچی پی پی والوں کے پاس ہے گلگت بلتستان وہ دوسروں کے پاس ہے مطلب شباز شریف لوگوں کے پاس صرف ہیں یعنی وفا کی حکومت رہ گئی ہے تو اب آپ پہ یہ بتائیں کہ منگائی کی کنٹرول کی ہے کچھ اس نے کے پی کے میں یا اور کوئی ایسے اس کے خاطرخواہ کام جو آپ کے سامنے ہوں نہیں منگائی کا کوئی کمی تھی کوئی بھی نہیں آئے دے کوئی میرا نظر نہیں آندہ کیا رکھت اس نے بھی منگائی ہے یا عمران خان نے کم کی ہے یا شباز شریف نے کم کر دی ہے منگائی تھی روز بھروز بس اوپر جا رہے نیچے نہیں آ رہے اوپر جا رہے نیچے نہیں آ رہے ابھی دو تین دن ہو گئے دیکھو سونا بھی تقریبون بارہ تیرہ ہزار پی سونا بھی تولہ نیچے آگئے پٹرول بھی آگئے ڈالر بھی نیچے آگئے منگائی اوپر جنب آ جس دکندار کے پاس جائیں گے آپ سے ڈالر منگا ہو گئے جنب پٹرول منگا ہو گئے جنب چیزیں منگا ہو گئے وہ در منگائی تھی وہ در پڑھائے منگائی تھی نیچے نہیں آ رہے ڈالر کو تو ایک الگ ہے سبجیکٹ ہے ڈالر کیوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سے ان کے شرائطیں ہوئی ہیں تو اس کے انتیجے میں ڈالر کچھ نیچے آگئے اور امید ہے کہ وہ مزید نیچے آئے گا تو عمران خان پہ آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان پہ جو یہ کوسچن مارک ہے لوگ انظام لگاتے ہیں کہ وہ یعودی ایجنٹ ہے تو اس میں کتنی صدا کرتے ہیں یا رہیت اللہ کو پتا ہے کہ یہ یعودی ایجنٹ یہ یعودی ایجنٹ نہیں ہے دیکھو یہ عیوب خان آگئے کتھا بن گئے ٹھیک ہے تو عمران خان آگئے یہ یعودی بن گئے مشہرب آگئے وہ اس نے جتنا مدرس سے تباہ کیے جتنا اسلام کا گستاخی کیے ڈالروں کے لیے کس نے بھی نہیں کیے وہ اس کو رہ صدی دیا وہ باہر چلا گیا وہ یعودی نہ ہو گئے وہ مرزائی نہ ہو گئے وہ کھوچ نہیں ہو گئے وہ پاکستان کا بڑا اچھا مسلمان ہو گئے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی منگائی ہے اس ٹائم تو اس منگائی سے آپ جو روزانہ کی آپ کا جو چھوٹا سٹ اپ ہے اس میں سے آپ کا گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے روٹی تکڑا روٹی مل جاتا ہے شکر الحمدللہ باقی جو نشت ماشئے جو پزل خرچی پلپ روٹی یہ چیز انسان نہیں کر سکتا تھا لیکن الحمدللہ اچھا وقت پاس ہو جاتا ہے شکر الحمدللہ اچھا وقت پاس ہو جاتا ہے روزی اچھا خوشحام دے روزی دیتے آپ ایک تو حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہیں جن لوگوں کی اولاد اولاد نرینہ نہیں ہیں مطلب جن کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ رجیس کا نرینہ الواد نہیں ہے بچییں شکر ادا کرے الحمدللہ یہ اللہ کا طرف سے ٹھیک ہے کس بندے وہ کمران کا طرف سے نہیں ہے روزی اللہ تعالی دیتے کانا پینا شکر الحمدللہ بچوں کو اچھا مل جاتے بچوں کو ابھی میں گار سے نکلتا ہوں شام تک میری پیچھے چار پانج یاسین شریف بچیاں ختم کردے ٹھیک ہے اگر بیٹا ہوتا تھا رات کو میں جاتا میرا جو پولر نہ تھا کیا رابونے کیا پیسہ کتنا لیا باقی وہ کوئی بھی نہیں آج کل بیٹے سے بچیاں چھے الحمدللہ میں تھی یہ ادا کرتا ہوں شکر الحمدللہ میں جان پہ جاتا ہوں دیکھو ایک ماجر موسیقا جیدر میں جاتا ہوں یکین کلو کسی دارے میں جاتا ہوں کسی جگہ میرا کوئی دفتر میں کام پولا رفے میں اوش گر کم میں پہلے دپا مسکو میں دیکھتم جب گر میں پونجاتا ہوں سنتری کلا ہو تھے باوت لوگ لان میں کلا ہو تھے مجلس میں دیکھتا ہوں آجیسا و ادراجو میں نے آج بھی نہیں کیے الحمدللہ لوگ آجیسا موکتے کہ ادراجو کیا کامی میں بولتا ہوں تو دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو میں پیغام دیتا ہوں کہ مربانی اگر ہمارا بات کوئی سنتے تو مربانی کرے تھوڑا جرائم کرے کوئی سسفائی کرے اور باقی نے یہ سبزی ہون کل میں سبزی منڈی میں بڑھ گئے سبزی لانا تھا دو سو بیس رپے کا پریشبین پلی مل جاتا تھا ڈیڑ سو رپے کا بینڈی ہوتا تھا ایک سو بیس رپے کا فیاز ہے ست رپے کا آلوی ہے میں پھر گئے پچاس رپے کا پالک گٹی گڑی جنا پانچ گڑی دو بند کرنی ہوتا تھا میں سیدہ گیا پانچ کیلو آلو لے لیے میں ہے شکر الحمدللہ آلوی واسی جانے باکی غریب آدمی سوزی بھی نکا سکتا گوشت چولو مرگیان دو چولو پلاو تا چولو وہ سوزی نکا سکتا میرا یہ مربانی ہے یہ درخواست ہے که طولا یہ آتے کو پر نظر ڈالے سسپایی کرے طولا یہ سوزی کانی پینے کا باکی غریب لوگ گاڑی کاز نی سوچتا پوٹرول کاز نی سوچتا سونک کاز نی سوچتا یہ کانی پینے کا چیز رس سسا کرے یہ مربانی ہے ان کا کہ اس غریب لوگ پر نظر ڈالے اور بتاشر غریب لوگ ہے اس ملوک میں بتاشر غریب لوگ ہے اتنا غریب لوگ ہے کہ یقین کرے رات کو بولتا ہے کہ سکر اٹھی مل جائے وہ جس طرح عید کا دن ہوتا ہے غریب آدمی کا اتنا خوشی مل جاتے ہیں لیکن مربانی ہی ہوگا کہ تھوڑا جا سسپایی کرے سسپایی ہو جائے یہ اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ عبدال بھائی آپ کا ٹائم لیا اور آپ نے اپنے تاثرات سامنے رکھے لوگوں کے یہ بھائی میں عبدال بھائی کے پاس آیا تھا یہ آپ کی دوگان کا ایڈرس کیا ہے ذرا لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آپ کا ایڈرس کیا ہے میرا ایڈرس ہے کہ اپٹو بات یا ماسشد بزار ماسشد بزار میرا دکان ہے گیٹ کے ساتھ بیلکل چھوڑا جا کھیبوں نے پریشر کوکور یسر چابی میکر یہ کامیں کرتا ہوں چالیس سال سے میں یہاں پہ بیٹھ دوں آر آدمی میں جانتے اپٹو بات والے زارے والے تو ماسار جانتے باقی یہ لوگ بھی کسی کا ضرورت پڑھ گئے میں اپٹو بات بزار میں ہوں ماسشد بزار میں یہاں پہ یہ کام کرتا ہوں چھوڑا جا کبوں نے ماسشد گیٹ کے ساتھ بہت بہت شکریہ عبدال بھائی جی ناظرین تو میں اپٹو بات میں مسجد بزار میں جامعہ مسجد کے ساتھ عبدال بھائی کی دکان ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان سے کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی حکومت کے لئے ان کا یہ پیغام ہے کہ کوئی تھوڑی سی یعنی مہنگائی پہ کنٹرول کیجئے تو یہ آپ ان کا چھوٹا سا سٹڈپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس چابیاں پریشر ککر کے ربر اور پریشر ککر یہ ٹھیک کرتے ہیں اور بہت اچھا کام انشاءاللہ تسلی بحش کام ہوگا اور انتہائی مناسب ریٹ پہ آپ کو جہاں سے کام بہ آسانی آپ کروا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ